ہی آئی ومای صرام علیکم مہر سلماہ توی بیسنان اور کو واشماری چینل چشمی شٹینک دوستو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر آنلائن بینکنگ کے لیے سب سے بسٹ بینک کون سا ہے اگر آپ آنلائن بینکنگ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آنلائن شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر تو آپ نے اس ویڈیو کو لاسک سٹب واتش کرتے جانا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دو ویڈیو پسند ہے تو پلیس کو لائک بھی لازمی کر دینا تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف تو دوستو یہاں پر بات کرنے والے ہیں کہ ہم آن لائن بینکنگ یا آن لائن شوپنگ کے لیے کون سا بینک چوز کریں اور اس کا کون سا ایٹی ایم کارڈ یوز کریں تو دوستو یہاں پر سب سے زیادہ اس ٹائم پریشانی یوٹیوپرز کو آ رہی ہے کیونکہ گوگل نے اس ٹائم ویسپن یونین کا آپشن ختم کر دیا ہے اب وہ کہتے ہیں بھائی جان اپنا جہوں سے بینک یوز کرو بینکنگ میں ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کون سا بینک چوز کریں بغیر سوچے سمجھے بہت سارے بینک کے اندر اکاؤنٹ اوپن کر کے دیکھا تھا جیسے کہ میزان بینک، ایم سی بی بینک، بینک الفلاب بہت سارے بینکس ہیں تو ان کے اندر بہت ساری لوگوں نے اکاؤنٹ اوپن کیے اور ساتھ ہی اپنا اکاؤنٹ جہوں سے وہ لنک کروا دیا گوگل ایٹسنس کے ساتھ تو جب ان کی پیمنٹ آئی تو کسی کے ٹوئنٹی ڈالرز کٹ ہو رہے ہیں کسی کے ٹوئنٹی فائیو ڈالرز کٹ ہو رہے ہیں کسی کے تھارٹی ڈالرز کٹنگ ہو رہی ہے تو اس سب سے بجنے کے لیے میں نے اپنی خود کی سرچ کی اور پھر جہوں سے بینک سیلیکٹ کیا وہ کیا یو بیل یو بیل بینک اس ٹائم پاکستان کے اندر آن لائن بینکنگ کے حساب سے بہت زیادہ بیسٹ ہے اس کے اندر کٹوٹی کٹنگ جہوں سے ہوتی ہے وہ صرف اور صرف پانچ سو سے چھ سو روپے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر باقی اوورال سب ہی بینکوں سے سب سے کم کٹنگ اسی بینک میں ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے یو بیل کو ہی چوز کریں اور اس کے بعد سب سے بڑی پریشانی یہ آتی ہے کہ اگر ہم یو بیل کے اندر اکاؤنٹ اوپن کروانے جائیں تو کون سا اکاؤنٹ اوپن کروائیں کیونکہ یو بیل کے اندر بہت سارے اکاؤنٹ ہیں ہر بینک کے اندر بہت سارے اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور یو بیل کے اندر بھی اسی طرح بہت سارے اکاؤنٹ ہیں جیسے کہ آسان اکاؤنٹ ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ہے مکمل کرنٹ اکاؤنٹ ہے سیونگ اکاؤنٹ ہے گوڈ سیٹیزن اکاؤنٹ ہے اس طرح بہت سارے اکاؤنٹس آ جاتے ہیں اب ان اکاؤنٹس میں سے کون سا بیسٹ اکاؤنٹ ہمارے لیے رہے گا بہت زیادہ سچ کرنے کے بعد میں صرف ایک ہی ریزرٹ پہ نکلا ہوں اور وہ آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں اب یہاں پر بہت سارے آپ کو بتائیں گے کہ آپ آسان اکاؤنٹ اوپن کر لو آئی ڈی کارڈ دو کسی قسم کا آپ کو انکم پروف نہیں دینا پڑے گا اپنا اکاؤنٹ اوپن کرو اور ساتھ لنک کر دو ٹھیک ہو گیا جی اکاؤنٹ بھی اوپن کروالیا لنک بھی کر دیا اور جب پیمنٹ آنی تو پیمنٹ نہیں آرہی لیٹ ہو رہی ہے سو پرابلم بن رہے ہیں کیوں بن رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتو کیونکہ آسان اکاؤنٹ جس کو ہم سٹوڈنٹ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں وہ صرف اسی لیے پاکستان کے اندر لانچ کیا گیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ سٹوڈنٹ جن کا کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہوتا وہ پانچ لاکھ تک کی بینکنگ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے کسی بھی قسم کی اپنی پیمنٹ ریسیو کرنی ہو ٹرانزیکشن کرنی ہو اپنے سکولز کی اپنی کالج کی اپنی یونیورسٹی کی فیس ریسیو کرنی ہو اس کے لیے انہوں نے صرف یہ اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے بینکنگ کے اندر کے وہ اکاؤنٹ اوپن سٹوڈنٹ کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں آسان اکاؤنٹ جو کہ صرف آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر اوپن ہو جائے گا اب اس کے اندر آپ پانی لاکھ کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہو اور اس کو سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو صرف اور صرف پاکستان کے اندر ہی یوز کر سکتے ہو باہر آپ بینکنگ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو لنک کروا بھی دیتے ہو گوگل ایڈسنس میں جب پیمنٹ آئے گی تب آپ کو پرابلم بنے گا وہ آپ سے پوچھیں گے بھائی جان یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں پھر آپ سے سو سوالات ہوں گے پھر آپ کو پرابلم بنے گی اس لیے میں آپ کے لیے لے کر رہا ہوں بہت حسین کی زبدست یوپیل کے اندر اکاونٹ وہ ہے مکمل کرانٹ آکاونٹ اگر آپ مکمل کرانٹ آکاونٹ اوپن کروا لیتے ہو اس کے اندر آپ کو اپن کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آئے ڈی آس شار www ریکوائر ہوگی source of income کا proof ریکوائر ہوگا proof کیا ہوگا آپ کسی بھی پرابٹی کی کاغذات جتنے بھی ہوں گے وہ آپ لنک کروا سکتے ہو ان کو دے سکتے ہو اٹیچ کر سکتے ہو اگر آپ کو کوئی بائی یا ریلیٹیو کوئی بھی باہر گیا ہوا ہے تو اس کا جو سا ہے وہ ویزا ہے وہ آپ لنک کروا سکتے ہو تو کوئی بھی آپ کے فادر کے نیم آپ کے نیم آپ کے بائی کے نام یا آپ کے ریلیٹیو کے نام کوئی بھی پرابٹی ہے اس کو آپ شو کروا سکتے ہو اس کو اس کو اردو لینگویج کے اندر کہتے ہیں فرد تو انگریش کے اندر اس کو پرابٹی لیٹرز کہتے ہیں وہ آپ جو سا ہے اٹیچ کر سکتے ہو اور سیمپل یہ source of proof دینا پڑے گا اور کوئی بھی پروف نہیں دینا پڑے گا سیمپل جا کر اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں اور اس کے اندر پیمیٹ ریزیف کرنا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ جو سا ہمیں کارڈ ملتا ہے وہ ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ یوز کر سکتے ہو ویزا کارڈ جہوں سے تھوڑا سا ماسٹر کارڈ سے لو لیول آ جاتا ہے لیکن کام تو وہ بھی کرتا ہے لیکن کوئی پرابلم ہو سکتی آپ کو اس لئے ماسٹر کارڈ کو یوز کریں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں صاحب شیئر کریں جن کو یوٹیوب کے اندر پرابلم ہو رہا ہے کہ بینک کون سا اپنا چوز کریں تو اگر یہ ویڈیو پسندے بلیس کو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ